کیا گجرات چناؤ سے پہلے کانگریس نے مسلم ووٹوں کو ساتھنے والی راجنیتی شروع کر دی سوال اٹھا رہے ہیں گجرات کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے بیان سے پی جے پی کے نیتا ان بیانوں پر گجرات میں راجنیتک سنگرام چھڑ گیا لڑائی یہاں تک پہنچ گئی کہ بجرنگ دل نے کانگریس کے آفیس کو ہج ہاؤس کا نام دے دیا چناؤ سے پہلے گجرات میں سیاسی رنگ چھانے لگا ہے ویدھان سبھا والی لڑائی میں دھرم والا رنگ آنے لگا ہے یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھرے میں گجرات کانگریس کے دفتر کے پوسٹرز پر کالکھ پوت دی گئی کانگریس مکھیالے پر پوسٹر لگائے گئے اور کانگریس آفیس پر ہج ہاؤس لکھ دیا گیا یہ کانگریس کا جو سیمبول ہے وہ بنا ہوا تھا پنجے کا نشان ہے اور اس کے اوپر ہج ہاؤس لکھ دیا گیا تھا اور اسے مٹا دیا گیا ہے ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کانگریس آفیس جو ہے یہ فلحال تو بند ہے لیکن اسی بند آفیس پر وی ایش پی کاری کرتا ہو کے ذریعے جو الپ سنکھیکوں کو لے کر جگدیش تھاکور کا بیان آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر من موہن سنگھ نے یہ کہا تھا بجرنگدل کے کاریکرتاؤں نے اس گھٹنا کی ذمہ داری لی ہے لیکن ہج ہاؤس والی اس سیاست کی وجہ وہ بیان ہیں جسے لے کر گجرات میں نیا سیاسی گھماسان چھڑا ہوا ہے پہلے آپ کو وہ بیان سناتے ہیں پھر اسے لے کر جاری گھماسان کے بارے میں بتاتے ہیں ڈاکٹر مکوز سنہ نے ساتھوں ساتھ تیسٹہ سیتلوار نے پڑھ یاد کروا مہدوش کو یہ مہیلائے گجراتنا مزلوموں نے نیای اپاووا ماتے جے ان دو بیانوں نے کانگریس کو ہندووادی سنگٹھنوں کے نشانے پر لا دیا ہے بجرنگدل کے کاریکرتاؤں نے کانگریس دفتر پر حج ہاؤس لکھ دیا حالکی ویباد بڑھنے کے بعد کانگریس نتا بیان کو لے کر سفائی دے رہے ہیں بی جے پی پر لوگوں کو دھرم کے آدھار پر بانٹنے کا آروپ لگا رہے ہیں لیکن کانگریس کی اس سفائی کے بعد بھی سوال تیستہ سیتلوار کی تعریف کو لے کر بنا ہوا ہے کیونکہ حالی میں سپریم کورٹ نے گجرات دنگوں کو لے کر تیستہ سیتلوار کی بھومکہ کی جانچ کے آدیش دیئے تھے کیونکہ گجرات کی ایسائیٹی نے عدالت کو بتایا کی تیستہ نے سرکار کو بدنام کرنے کے لیے فرضی ثبوت بنائے سرکار کے خلاف فرضی چشمدیدوں کے بیان دکھائے چشمدیدوں کے بیان کو توڑ مروڑ کر حلفنامے میں لکھ دیا نیچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ایسے حلفنامے دیئے نکلی دستاویزوں کے آدھار پر سرکار کو بدنام کیا گیا کچھ لوگ راجے سب آ چاہتے تھے کچھ لوگ کو پدمشری دیا گیا تو یہ پورا کا پورا جو ساجش ہے آج اس کا بھانڈا فورڈ ہوایا اور اس لیے کانگریس پارٹی کو بتانا چاہیے کیا یہ فورڈی ساجش کے پیچھے ٹو جی مطلب سونیا جی اور راہل جی تیستہ ستلوار کے ذریعے نہیں تھکیا ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کی کیا کانگریسی نیتا چناؤں سے پہلے گجرات میں مسلم تشتی کرن والا فورمولا اپنا رہے ہیں کیا ایسے بیانوں کے ذریعے مسلم ووٹوں میں اپنی پیٹ بنا رہے ہیں ایند آباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک بھی ہو رو